بھارتی فوج کی شہری آبادی پر پھر فائرنگ اور اشتیار لنگیزیوں سے سات کشمیری جان بھاک ہو گئے ویڈیو کے دوسرے ٹاپک پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں دراندازی سے متعلق بھارتی الزامات مسترد کر دیئے ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں ہم آپ کو بتائیں گے کرونا پر امریکہ اور چین میں جنگ کا امکان چینی صدر کو رپورٹ پیش حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے رپورٹ میں حیرت انگیز انکشفات سامنے آگئے اور ویڈیو کے آخری ٹاپک میں ہم آپ کو بتائیں گے امریکہ اور چین میں بڑتی کشیدگی امریکہ نے فضائی اڈے پر بمبار تیارے کھڑے اور سینکڑوں ائر فورس حلقاروں کو بڑا حکم جاری کر دیا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں دوستو لائن آف کنٹرول ایل او سی پر بھارتی فوج نے بلا اشتیار فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں دو نوجوانوں سمیت سات شہری جان بہا کھو گئے بھمبر کے سینئر سپریڈینڈر آف پولیس میر عمرابید نے بتایا کہ گزشتہ روز سورج جلنے کے بعد بھارتی فوج کی جانب سے آزاد کشمیر کے زلہ بھمبر کے زلہ بنڈالا میں بلا اشتیار فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا انہوں نے بتایا ہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے چھوٹے اور بھاری ہتیاروں کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں تین گاؤں میں چھ شہری زخمی ہو گئے میر محمد عابد نے بتایا ہے کہ زخمیوں میں کھاوالیاں گاؤں کے سینتیس سالہ وحید خان اور چالیس سالہ زرینہ بیگم گھڑی کھاوالیاں گاؤں میں ناؤ سالہ طیب اور پینتیس سالہ چودری محمد جمیل جانباک ہوئے ہیں دوسری جانب ڈی آئی جی پولیس راشد نعیم خان نے بتایا ہے کہ زلہ پونچ میں بھارتی فوج نے باقاعدہ حدف بنا کر فائرنگ کی ہے اور ایک گولی لگنے سے چودہ سالہ محمد دانیز زخمی ہو گیا انہوں نے بتایا ہے کہ پولاس گاؤں میں لڑکا اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا کہ بھارتی فوج نے دو سو میٹر دوری پر واقع اپنی چوکی سے اسے نشانہ بنا کر زخمی کر دیا ان کا کہنا تھا کہ گولی لڑکے کے پاؤں میں لگی اور اسے علاج کے لیے راولہ کوٹ کے ستال داخل کرا دیا گیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر ہے مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے مؤثر جوابی کاروائی کے نتیجے میں بھارت فوج کی بندوقیں خاموش ہو گئی ہیں دوسری جانب پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں دراندازی سے متعلق بھارتی الزامات مسترد کر دیئے ترجمان دفتر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر میں دراندازی سے متعلق بھارتی الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈین فوجز اپنی ناکامیاں پاکستان کے سر پر نہ تھوپیں ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج کنٹرول لائن پر معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے نام نہا دراندازی اور لانچ پیر جیسے مزائکہ خیز بہانوں سے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آئیشہ فاروقی نے کہا ہے کہ حالیہ واقعات تلخ حقائق کی اکاسی کرتے ہوئے بھارتی مظالم کی انجام دہی کوشش کر رہے ہیں اور بھارتی مظالم کو پوری دنیا میں اجاگر کر رہا ہے کرونا وبا کے بوجود مقبوزہ کشمیر کے عوام پر بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری ہے ان کا کہنا تھا کہ مقبوزہ وادی دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکی ہے مقبوزہ جمع کشمیر کے عوام نو ماہ سے غیر قانونی بھارتی محاصرے میں ہیں پور تشدد واقعات ایل او سی سے کوسوں دور بھارتی فوج کی بغل میں ہو رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی افواج کنٹرول لائن پر معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے روان برس بھارتی فوج اس کی فائرنگ سے چھے بے گناہ شہری شہید سمیت ان سٹھ سے افراد زخمی ہوئے خیال رہے کہ اس سے قبل بھارتی آل سفردکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے کنٹرول جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا دفتر خارجہ نے منگل کو بھارت کے ایک آلہ سفردکار کو طلب کیا اور بھارت کی جانب سے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر پاکستان کا سخت احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ان خلاف ورزیوں کے نتیجے میں چھے بے گناہ شہری شہید زخمی ہو گئی کابس بھارتی فوج کنٹرول لائن اور ورکنگ بانڈری پر شہری عبادی والے علاقوں کو توپ خانے بھاری مارٹر گولوں اور خود کارتیاروں سے مسلسل نشانہ بنا رہی ہے اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ غالات کشیدہ ہو گئے امریکہ نے فضائی اڈے پر بمبار تیارے کھڑے اور سینکڑوں ائر فوس علاقاروں کو بڑا حکم جاری کر دیا کرونا وائرس کے حوالے سے چینی صدر کو پیش کی جانی والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس معاملے پر امریکہ سے جنگ ہو سکتی ہے چینی حکومت کو ایک رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ وبا کے بشنظر ملک کو بڑھتی ہوئی دشپنی کا سامنا ہے جس کی عدد سے امریکہ کے ساتھ تعلقات مسلح محاضرائی میں تبدیل ہو سکتے ہیں قومی موقع نامے کے مطابق رائٹس کو رپورٹ سے واقفیت رکھنے والے لوگوں نے اس بارے میں مطلع کیا ہے کہ ذرائع نے یہ کہا ہے کہ رپورٹ گزشتہ ماہ کے شروع میں ریاستی سلامتی کی وزارت میں صدر شی جنگ پنگ سمیت بیجنگ کے چوٹے کے رنماؤں کو پیش کی تھی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انیس سو ناسی میں سکوائر میں جمہوریت پسندوں کے خلاف کروائی کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ عالمی سطح پر چین مخالف جذبات اروج پر ہیں نتیجے کے طور پر عباب پھیلنے کے بعد چین کو امریکہ کے جانب سے سخت مخالفت کی شدید لہر کا سامنا ہے جس کے بیش نظر حکومت کے لیے ضروری ہے کہ انتہائی خراب حالات کو متنظر رکھتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کے لیے تیار رہے رپورٹ کی تفصیل سے واقف لوگوں نے اس معاملے کی سنگینی کے بیش نظر اپنی شناک ظاہر نہیں کی یہ رپورٹ تنگ ٹینک اور عالمی تعلقات سے متعلق چینی آراج میں بتایا ہے کہ جو ملک کی آلہ خفیہ ادارہ ریاستی سلامتی کی وزارت سے منشلک ہے رپورٹ سے متعلق رائٹرز کے سوالات کے جوابات میں چینی وزارت خارج کے درجمان نے کہا ہے کہ میرے پاس متعلقہ معلومات نہیں ہیں چین کی ریاستی سلامتی کی طرح سے رابطے کا کوئی ذریعہ دستیاب نہیں اس لیے اس کے ساتھ رپورٹ پر تفسر کے لیے رابطہ نہیں کیا جا سکا رائٹرز یہ تعیون نہیں کر سکا کہ اس رپورٹ میں جو تذیہ کیا گیا ہے وہ کس حد تک سنگین ہے اور اس حوالے سے چین کے ریاستی رنماؤں کا موقف ہے وہ یہ کہ اگر چین کی ریاستی پولیسی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا دوسری جانب امریکہ نے فضائی اٹے پر بمبار تیارے کھڑے اور سینکڑوں ائر فورس اہلکاروں کو بڑا حکم جاری کر دیا امریکہ نے چین سے کشیدی کے بیش نظر گوام میں اپنے فضائی اٹے اینڈرسن ائر بیس پر اپنے بمبار تیارے اور ائر فورس کے سینکڑوں اہلکار دوبارہ تینات کر دیئے ایک ماہ قبل امریکہ نے یہاں سے اپنے بمبار تیارے واپس بلالیے تھے روزنامہ جانگ کی رپورٹ کے مطابق غیر ملکی میڈیا نے کہا ہے کہ چار ون بی لانسرز تیارے اور نائٹ بامب سکوڈرن کے دو سو کے قریب ہوابازوں کو دوارہ گوام میں تینات کر دیا گیا ہے اس تیناتی کو چین اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی کشیدی کا شاخصانہ قرار دیا جا رہا ہے امریکہ نے ائر فورس کے جانب سے جاری نیوز ریلیس میں ساتھویں بامب ونگ کمانڈر کرنل اینڈ سومانگل کا کہنا ہے کہ ہم لوگ غوام میں واپسی کے بعد پر جوش ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم امریکہ اور اس کے اتیادیوں کو درپیش کسی بھی خطرے سے رمٹنے کے لیے بامبار فورس کے ساتھ کام جاری رکھیں گے واضح ہے کہ گزشتہ ماں غوام سے امریکی بامبار تیارے کو واپس بلا لیا گیا تھا تاہم ائر فورس گلوبر سٹرائک کمانڈ نے واضح کیا تھا کہ ایشیا پیسیفی کھتے کے پالیسی تبدیل نہیں ہوئی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹریجک بامبار زیادہ عرصے تک اس خطے سے غائب نہیں رہیں گے اس موقع پر پاکستان میدان میں آ چکا ہے پاکستان نے کہا ہے کہ چین کو کوئی بھی خطرہ ہوا اور کسی بھی ملک سے خطرہ ہوا تو پاکستان فورن ایکشن میں آئے گا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین انتہائی اچھے دوست ہیں اور ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی بھی ملک چین میں جا کر دراندازی کرے چین ہمارا دوست ملک ہے چین ہمارا بھائیوں کی طرح ہے اگر چین پر کوئی مشکل آتی ہے اور چین پر کوئی جنگ تسلط کی جاتی ہے تو پاکستان اس کا موت اور جواب دے گا